حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا میں فریقین کی کتابوں سے عربی کی عبارت پڑھنے لگا ہوں سنیے گا اس عبارت کو فَعَرَادَ الرُّجُوَحَ فَعَرَادَ الرُّجُوَحَ حضرت حسین نے ارادہ کر لیا الرُّجُوَحَ بولو کیوں؟ آگے کفر ناج رہا تھا تو باپسی کیوں؟ دنیا کا کوئی بندہ جواب دے اس کا فَعَرَادَ الرُّجُوَحَ حضرت حسین نے ارادہ کر لیا رُّجُوح کا باپسی کا لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا بھائی جان نہیں ساڑھا بھرا قتل ہو گیا تہون باپسی نا 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 اب تو ہم مسلم ابن عقیل کے قتل کا بدلہ لے کے جائیں گے ہم کوفے پہنچیں گے اور مسلم کے قتل کا بدلہ لے کے جائیں گے حضرت حسین نے فرمایا جس طرح تمہاری مرضی میں اسی طرح تیار اب اگلہ سفر کس کے لیے ہو رہا ہے؟ حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں لیکن سننے پڑتے ہیں شتر مرک جو ہے نا یہ ریت میں سر چھپا لے تو آندھیاں نہیں رکا کرتی ہیں مسلم کے قتل کا بدلہ لینا ہے اگلہ سفر کس کے لیے ہو رہا ہے؟ مسلم کے قتل کا کیا لینا ہے؟ کیوں جی نبی پاک جب عمرہ کرنے کے لیے چلے تھے مکہ سے لڑنا چاہتے تھے لیکن جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو پھر سارے صحابیوں کو کتھا کر کے کیا کہا تھا؟ اب حضرت عثمان کا کیا لیں گے؟ بالکل وہی صورت آگے گئے ایک جگہ پہ یہاں ایک راستہ دمشق کو جا رہا ہے اور ایک راستہ کوفے کی طرف پلٹ رہا ہے اس سنگم پہ اس مور پہ ابن ساتھ کا دستہ ملتا بڑے لوگ گالیاں نکالتے ہیں ابن ساتھ بڑا برا تھا یہ تھا وہ تھا لیکن جانتے ہو تھا کون؟ ساتھ ابن عبی وقاس کا بیٹا اور ساتھ ابن عبی وقاس کون ہے؟ یکی از اشرہ مبشرا ان دس صحابیوں میں شامل ہے جن کو نبی پاک نے نام لے کے جنت کی بشارت ساتھ ابن عبی وقاس کا بیٹا اور ساتھ ابن عبی وقاس کو جانتے ہو نبی پاک ان کو مامو کہ کے بلائے گا ساتھ میرا مامو ہے اور عود یا بدر کی لڑائی میں جب حضرت ساتھ تیر چلا رہے تھے تو نبی پاک اپنے دستے مبارک سے ان کو تیر پکڑواتے تھے وہ چلاتے تھے نبی پاک پکڑا دیتے تھے پھر دوسرا تیر پھر تیسرا تیر لیکن صرف تیر پکڑایا نہیں نبی پاک تیر ان کی ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں ارمی یا ساتھ ارمی یا ساتھ ارمی یا ساتھ فدا قابی و امی ساتھ تیر چلا تیرے اتھے میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان نہ ہوا کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے ساری کائنات کی مائیں میرے نبی پہ قربان ساری کائنات کے لوگوں کے بعد میرے نبی پہ قربان اے ساتھ ابن ابی وقاس تو کتنا خوش قسمت ہے رحمت کائنات کہتے ہیں ساتھ تیرے اتھے میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی ساتھ ابن ابی وقاس کا بیٹا اور ساتھ ابن ابی وقاس نبی پاک کا مامو تو یہ رشتے میں نبی پاک کا کیا لگا مامو زہاد بھائی تو حضرت حسین کا کیا لگا نانا نبی پاک کا جو مامو زہاد بھائی لگا تو نبی پاک حضرت حسین کے کیا لگتے نانا ابن ساتھ بھی کیا لگا رشتے میں نانا اس نے جب دیکھا کہ کوفی غباروں نے شرارت کرنے کے لیے خط لکھے برغلایا حضرت حسین کو اغبار کیا پریشان کر کے یہاں تک پہنچا دیا ابن ساتھ نے یہاں راستہ روکا حسین کہا کن کے چکر میں آئے ہو انہوں نے بلائے ہیں کہ کس نے کہ یہ جو کھڑے ہیں حضرت حسین نے دیکھا جنہاں چودریاں دے خط سن وہ سارے ابن ساتھ دی فوجج کھلوتے چودرے کو لکیوئے شہی ہیں ہونے شہر کے چودری سردار تو پہچانے ہیں لوگ ہوتے حضرت حسین کہتے ہیں فلان سردار اے خط تیرا نہیں فلان یہ خط تمہارا نہیں انہاں کیا سن پائیتن پاک دی سو اے خط سا ڈے دھوکہ ہوا دھوکہ فریب ہوا فریب چکر میں آئے چکر میں چھوٹے خط لکھے بلایا انکار کیا دشمن کی فوج میں کھڑے ہو گئے واہ حسین حسین تیری زبان پہ قربان جاؤں اور اس زبان پہ میں قربان کیوں نہ جاؤں جس زبان کو نبی پاک بچپن میں اس طرح چوسہ کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ خجور کی گھٹھلی کو چوسہ کرتے حضرت حسین کی زبان غلط بیانی کر سکتی ہے ابھی حضرت حسین بچے ہیں نبی پاک حضرت حسین کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہیں اور باہوں میں اٹھا کے کہتے ہیں افتعفہ کا یا بنیہ حسین تیری قسمت کے کیا کہنے بندہ حیران ہوتا ہے افتعفہ کا یا بنیہ میرے پیارے بیٹے اپنا مو کھولو حسین نے مو کھولا اور نبی پاک نے اپنی لعام مبارک حضرت حسین کے موہ میں ڈال جس موہ میں میرے نبی نے اپنی لعام مبارک ڈالی ہو اس موہ سے غلط بات نکل سکتی ہے حضرت حسین غلط بات کر سکتی ہے ہم یہ تصبر بھی نہیں کر سکتے جب حضرت حسین کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ کوفیوں نے دھوکہ کیا پہلے مسلم کو مارا شہید کیا مجھے بلائیا تو انکار کیا دشمن کی فوج میں کھڑے ہیں تو حضرت حسین میں ابن ساتھ کے سامنے تین شرطیں پیش کی جاؤ دنیا کی کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کے لاؤ اپنوں کی پرائیوں کی دوستوں کی دشمنوں کی اردو کی فارسی کی عربی کی پشتو دی چکلاؤ دنیا کی تاریخ کی کوئی کتاب لاؤ جس میں واقعہ کربلا ہو اگر اس میں حضرت حسین کی پیش کردہ یہ تین شرطیں نہ ہو جو سزا مرضی ہے دے لو جاؤ جو کتاب اٹھاؤ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جس میں کربلا کا واقعہ ہو اس میں تین شرطوں کا ذکر نہ ہو ہو ہی نہیں سکتا ٹبری اٹھاؤ البدایون نہایہ اٹھاؤ ابن اسیر اٹھاؤ ابن خلدون اٹھاؤ ابن خلے کان اٹھاؤ من حاج السنہ اٹھاؤ کتاب شافی توسی کی اٹھاؤ تاریخ یاکوبی اٹھاؤ مسعودی کی تاریخ اٹھاؤ شیخ مفید کی الارشاد اٹھاؤ ملہ ماکر مجلسی کی حیات القلوب اور جلال ایون اٹھاؤ کوئی کتاب اٹھالو جس میں واقعہ کربلا ہو یہ تین شرطیں ہر واقعہ میں ہر کتاب میں موجود ہیں حضرت حسین نے تین شرطیں پیش کی ابن ساتھ کے ساملے ان میں پہلی شرط تھی مجھے واپس جانے دو مجھے بولو کیا شرط ہے پہلی سور سے کہو کیوں کیوں ہر یزید پارسا ہوگیا اب یزید نیک ہوگیا ہے اس اسلامی قانون نافذ کر چھڑیا اب اقتدار صحیح ہتھوں میں آگیا تھا